یوپی کے سلطان پور میں جویلرز کے دکان میں ڈکیتی ڈالنے والے انوج پرطاپ سنگھ کو بھی پولس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا ہے لکھناو ایسٹی ایف کے ٹیم کے ساتھ آروپی انوج اور اس کے ایک ساتھی کی انناو زلے میں مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جس میں انوج کو ایسٹی ایف کی گولی لگی جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب رہا انوج کو زلہ اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس عمرت گھوشت کر دیا اس سے پہلے اسی معاملے سے جوڑے منگیش یادوں کو ایسٹی ایف نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا تھا جانکاری کے مطابق سلطان پور لوٹکان کے آروپی انوج پرطاپ سنگھ اور اس کے ساتھی کے ساتھ ایسٹی ایف کی مٹھ بھیڑ انناو کے اچل گنج تھانہ علاقے میں ہوئی تھی جس میں ایک بدماش گھائل ہوا اور دوسرا موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب رہا گھائل بدماش کے شناخت امیٹھی کے موہن گنج تھانہ علاقے کے رہنے والے انوج پرطاپ سنگھ دھرم راج سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے گھائل بدماش کو پراتھمی کو پشار کے لیے ایک سو آٹھ ایمبولنس کے جریے سرکاری اسپتال میں بھیجا گیا جہاں سے اسے زلہ اسپتال ریفر کر دیا گیا زلہ اسپتال میں گھائلہ آروپی کو ڈاکٹروں نے مرت گھوشت کر دیا اس ماملے میں آگے کی کاروائی اچل گنج تھانہ پولیس کے اوٹ سے کی جا رہی ہے سلطانپور ڈکیتی کا جو ویڈیو پولیس نے جاری کیا تھا اس میں دکھائی دے رہا تھا کہ دکان کے اندر سب سے پہلے انوج پرطاپ سنگھ ہی گھوسا تھا اسے ہی نے سب سے پہلے دکان کے اندر بیٹھے دکاندار بھرت سونی اور اس کے بیٹے کو پسٹل تان کر دھمکایا تھا انوج کے بعد ہی گینگ کے چاروں ساتھی اندر گھوسے تھے انوج پرطاپ سنگھ گینگ سرگنا ویپن سنگھ کا سب سے قریبی تھا گجرات میں پڑی ڈکیتی میں بھی ویپن سنگھ کے ساتھ انوج پرطاپ سنگھ شامل تھا